موسیقی اسلام علیکم آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری چونکہ امر صدو کے علاقے میں موجود ہوں جہاں پہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا حبیب نامی شخص جس نے پہلے اپنی بھابی کے ساتھ ناجائز تعلق پیدا کر کے ایک بیٹی پیدا کی اور بیٹی پیدا کرنے کے بعد بڑی ہوئی اور پھر اپنی بیوی کو اس بیٹی کی خاطر زہر دے کر قتل کر ڈالا مکمل وقوع کیا ہے آئیے صفیہ کی والدہ اور اس کے بھائی سے مکمل واقعہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ میرے ساتھ صفیہ بی بی کی والدہ اور بھائی موجود ہیں ان سے مکمل وقوع جاننے کی کوشش کرتے ہیں ماں جی بتائیے گا کہ صفیہ بی بی کی شادی کب ہوئی تھی دس بارہ سال بارہ تیرہ سال ہو گیا نا داس سال گیارہ ناندہ بچہ ہو گیا کتنے بچے تھے اس کے تینب بچے نے پہلے دو بیٹے تیسری ہے بیٹی ہے اس طرح معاملہ ہوا کیا کیوں شوہر نے زہر دیا اس کو کیوں مارا پہلے میرے جوائی نے اپنی پابینال شادی کی تھی اندھے بچوں ایک بیٹی ہے وہ بیٹی نے اتھے لیا اندا سی کار اندھے وجہاں تو لڑائی ہندی رہندی سی پھر مارکٹایاں کارتا رہندہ سی کو پتا تھا کہ وہ شخص اس طرح کہے تو آپ نے اپنی بیٹی کیوں بھی آئی تھی وہاں پہ نہیں نہیں پہلے دا نہیں سی نا پتا پہلے پتا سی بین پابینو طلاق دیتی ہے تک اندا سی میں اپنی تیوی بے دخل کار دیتی طلاق چلے دیتی ہے ایسی میرے بندے دا پنی وہاں میرے بندے نے اکھا تو طلاق ناما میں نو لے آتے وہاں بیواقی تو لکھی ہے انہیں فی طلاق ناما لے آتے وہاں آیا تک اندھی بیٹی بیدہ خل لکھی اسی تک اندھی اکھا چلو ٹھیک ہے دے دینے اپنا رستہ دار سی میرے بندے نے بندے مردر رستہ دارے انہیں مطلب ہے پھر رستہ دھی ہاں کار دیتی میری بچی کو آری سی استہا ہو گیا پہلے پہلے سہی دی آئے بعد تے بچی اندھی وڈی ہوگی نا تے بچی مطلب ہے پیوکلا آن جان لاغ پہ کیا عمر تھی بچی کارہ اننی سال دی ہوگی بچی جڑی پا بیوی چو سو سفیہ کا شوہر کیا کرتا تھا یہ اٹھل دا ہی شروع تو کارہ دا ہے کاروبار سفیہ نے پہلے بتایا آپ کو کہ مجھ پہ تشدد کرتا ہے یا مجھے مارنا چاہتا ہے سفیہ نے انہیں آپ بڑی چلاکی لائی ہے پہلے جدو انہیں کٹیا سی نا انہوں زیادہ انہیں آدماغ دے وچوی ارکان یا کونیاں ماریاں سا نا انہا زیادہ ماریا سی پیچھے مورانچ ماس پاٹ گیا سی پٹیاں کر آن دے رہے سفیہ کرنا چاہتی ہے ہاں جی بندے نے درخواہ جمع کرتا ہے چال کھیلی تھی چال کھیلی ہے بھی ایک خود کشی جدو بھی کدھر زندگی چکار لوے میرے تے نا پاوے او تے سانہوں پتہ لگا جدو ہونا کام چلیا بڑی نو زہر دے تے مار چھڑے آسوں تے او دروسہ چاندہ پیر دا ہے کس ٹائم اس نے زہر دیا اپنی بیوی کو اچھی ایتھے ستے ایسا بچے بھی میرے کو ہول نے کتنے بجے کا ٹائم رات 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 آٹھ نو بجے کے بیجے کا لگ بجے جب یہ ہوا وہ لے کے ہسپیٹل گئے ہیں آپ کو کیسے معلوم پڑا ہے باہر دکان نان پکوڑ ہیں دا پھٹا لگایا ہے سر تے باہر کنڈی لاؤ کے دکان تے چلا گیا ہے باچ جو پھر باجی کی تے درواز جو جان نکلے تا نظاہر پتا ہے کہ بندہ چاہرہ کرتا ہے میں پاچکے پہن دے پراکھول جاماں پہندا کرتا ہوں نا دے لگا میں مانو جا کواں مینو اے وچا بنیے میرا خیال کرو تو بارو کنڈی لگی سی جس کار کے اندھے کل باہر نسی آیا گا میں پاچکے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں آیا باہر کنڈی لگی دروازہ کھولیا میری پہنے لاؤ لہو رہی سی اُلٹیاں کار رہی سی تے اے کہہ رہی سی کہ میں تانوہ آنے سا ہوں اسے بھی لیڈے گا میں نے کھون کی اُلٹیاں کار رہی تھے ہاں کھون اور پانی کی طرح چاہ گا رہی تے تے کہہ رہی سی کہ تانوہ سی آنے سا ہاں میری جانچ دادے میں انہوں کو مورا دے گیا جو مار گیا میں نے جے بچنا میرا کو کہلو میں نے جے بچنا گیا یا ہری الفاظ انہوں اس سببہ تن کو بولے نہیں گیا ہاں اشارہ کر دی سی کہ انہوں میری نظران دور لے جدہ ہوسپیٹل لے آکے گئے انہوں نے مار مار گھاری سے انہوں نے شہرہ کی تا سی بھی تو دور چلا جا انہوں نے کھل بولیا نہیں سی جانا نہ گلا باندھو انہوں نے شہرہ کیا تھا ہاں جی انہوں نے شہرہ کی تا بھی چلا جائے تھوا بچی چھوکتے پھر باہر چلا گئے تڑف 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 تے انہوں نے جال لکل گئے سفیہ کا شہرہ اپنے بچوں سے اسی طرح پیار کرتا تھا جس طرح سے اپنی پہلی بیٹی سے پیار کرتا ہاں سہی رہا انہوں نے بچے جلے لاردہ سی نا انہوں نے بچوں کا گلے لاؤگی میں نبتی نبھائی جا چار سالہ تیرا بچہ ہو جائے رجوان تیری سنی جائے لیا کی دن دو آئی پی آئی سو دو پہلے آٹھ داس دے نان دی امی میں نو ادھر لیا آپ دور مکان لے لیے دی میں نو ترہ کھلے آپ میں انتکار دے کھالا بیٹنے اپنے کرانے پیچے سو نہیں لگ دیں ماں باپ دی کوشش ندی کا سمجھائیے کہ دونے رال کے گزارہ کرو باقی یہ نہیں سے سانو پتا کہ ساڑھنا لہسرہ ہو جانا کہ ساڑھی بیٹی دینے جان لیلہ نہیں سفیہ کے شوہر نے جو پہلے شادی کی ہوئی تھی اپنی بھابی سے وہ ناجائز تعلق کی وجہ سے کی اندہ پراب مار ہو گیا سبتہ اللہی پھر اپر جائی نہ لگا پھر اپر جائی اوپر جائی ہے لے بچہ ہوں نہ لہا ہو گیا اندے وچوں بچہ پہلے ہو گیا اندھی جنمن پر چی تے پہلے عمر لکھی اندہ نکاہ باتیں کی تے نکاہ تے ڈیٹھ مطلب پچھے لکھی چی اندہ پھر مجبور ہوتے نکاہ کر لیا ہاں ایک ہو جینہ چالاں گھیڈنگا ہانے اے مولبی تسی ویکھو نا تے اکھو مولبی ہے تے اگہ بگیر تے وڈا ابھی کہاں پہ ہے وہ جیل چے بیٹھا تھانے پڑھایا کور لاکبہ تھانے میں کاسم شاہ صاحب کی رہاست میں انہوں کا پاس ہینڈوور ہے ہمارا کیس جوا ابھی میڈیکل رپورٹ نہیں آئی ہے میڈیکل رپورٹ کا انتظار ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کال کریں گے تمہیں پھر بلالیں گے ابھی اپنا کام کرو اپنے گھر کے حالات دیکھو بچوں کو کیا ہاں جی کروایا ہاں جی کروایا دو تین دن کے بعد ہمیں ڈیڈ بوڈی ملی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ ٹائم لگ گئے میڈیکل رپورٹ پہ تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ ہمیں کوئی انصاف ملے گا لہذا آپ سے گزارش ہے کہ میرے بانی ہماری بیٹی گئی لہذا جیسے ہمارے ساتھ ہوئے وہ کسی کے ساتھ نہ ہم انصاف دلائیں بہت میرے بانی ہے صفیہ کی جب آپ سے آخری ملاقات ہوئی تھی کیا الفاظ تھے اس کے صفیہ کی آن دیسی میں نے کچھ پہ آ دیتا میں نے سمجھ نہیں آ دی میں نے کی ہونڈے اندروں ٹھیک آئی جانڈے ہیں یہی الفاظ ہے کہ میں نے کچھ کھو گیا تانمانے ساتھ کہ اطلاق میں نے دعا دے میرا نہیں کچھا رہا ہے گا وہ ہی غالب بکار کے اس آباد وہ گچھی پکڑ دی سے کہ میری جان نکل رہی ہے بولے نہیں جا رہے اسے یہی کہتا تھا کہ میں انہوں نہیں چھاڑ سکتا گا تو انہوں نے پیراں ورگی بھی نہیں آیا جو مار کے تھے پھر کوئل بٹھا گیا کہ دیکھ تو انہوں نے پیراں ورگی بھی نہیں کوئی بیٹی اسرہ کسی دنہ کو کرے تو برداشت کرے گا وہ اس کی بیٹی تھی تو اس سے پیار کرتا تھا یہ ہماری بیٹی نہیں ہے میں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہے کیا بھی تیج رہی ہے آپ کے پیاروں سے joep zijn کیوں گی جو گھرہ Jackson کیوں گا کہ گانا تھا ہمارے بیٹی پھر کوگ resulted وہ مسلاہ تھا وہ اس کی گھر لایتی تھی کیوں گا گا چکیں گا ٹ ساتھ تو گater ہماری بیٹی کو گارتا تھا ہمارے گارے تو بیتب کرتے تھے ہم synthes studying ہیں plant کے بیٹی آپ نے گھنے پیدا ج algorithmмы سفیہ کے بچوں کو کون سمال رہے ہیں سفیہ کے بچوں کو کون سمال رہے ہیں پہلے سکول چھاڑتے آئی ہیں پھر لہاتے آئی ہیں ایک دفعہ روٹی یارہ مجھے پھڑا آتے آئی ہیں ہونے کے ایڈمی پیچ جائے پھر تیا میرے کولے آئے اہلت ہو اپنی ماں کو یاد کر کے روتے نہیں ہیں سبو شام یہی کہتے ہیں ماں ماں کہتے ہیں کہاں سے لاکھے دیں ہم ماں بتائے وہ چلی کیا دنیا سے نہیں آنا یہ سبو شام ہمارے ساکموں پر نمہ کچھڑ کر ہے سبو شام ہمیں رہتے دیکھ کے دودھ پانگتے ہیں تب ماں ماں کرتے ہیں آپ سے نہیں پردار جائے ہوتا ہے آپ مہربانی کرے ہیں ہمیں انساپ جلوائے ہیں ہم بہت گریب ہیں مہربانی آپ سے کچھ آریش ہے مرد کی آنکھوں سے آنسو وہ تب ہی ٹپکتے ہیں جب وہ ہار چکا ہوں میں رنڈی رانہ میں اس بندے نے بڑا ظلیل کیتا ہے باپ نہیں ہے کہ میرے بچے آنکھ دو سال ہو گیا میرا بندہ فوت ہو گیا میں رنڈی رانہ میرے انساپ کیتا جائے دو میرے بچے نے بس مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ اسے بہت محبت کرتے ہو بہت پیار کرتے ہو لیکن آپ کو شاید یہ نہیں پتا ہوتا کہ جس نے بیٹی پیدا کی ہے جس نے نو ماہ اپنے پیٹ میں رکھا جس بیٹی کو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے اس کو بھی محبت دینی ہے اس کو بھی پیار دینی ہے اس کو بھی عزت دینی ہے اس کا بھی احترام کرنی ہے اس کا بھی خیال رکھنی ہے لیکن نہیں جو ہمارا خون ہوتا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں جو کسی کی بیٹی ہوتی ہے ہم اس کو مارتے ہیں تشدد کرتے ہیں گالم گلوچ کرتے ہیں دھکے دیتے ہیں یہ کیسا معاشر ہے کیسا ظالم معاشر ہے ایسے گھٹیا معاشرے میں کیا امید لگائے جا سکتی ہے ظلم کے انتہا ہے یہ آج میں نے صفیہ کے بھائی کو روتے ہوئے دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ مرد کی آنکھوں میں آنسو تب ہی آتے ہیں جب وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے وگر نہ مرد روتا نہیں ہے بہت مضبوط چیز ہے صافات عمل لازمی ہوتا ہے آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کریں گے تو آپ کی بیٹی پہ بھی ظلم ہوگا خیال کیا کریں اور اللہ سے رحم کی دعا کیا کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا میں امید کرتا ہوں کہ ان کو فل فور انصاف دیا جائے گا